پاکستان کے لوگوں دیکھ لو اس مجمع کو یہ پاکستان کی آزادی کا مجمع ہے یہ قانون اور آئین کی حکمرانی کا مجمع ہے نکلو عمران خان کی خاطر نکلو اپنی نسلوں کی خاطر نکلو پاکستان کی خاطر نکلو آزاد ادریہ کی خاطر اور ان کو بتا دو کہ ملت اسلامیہ کا ایک ریڈر جو آپ نے ناجائز کیسوں کے اندر غلط اور فرسودہ کیسوں کے اندر بند کیا ہوا ہے اس کی آزادی کا دن خدا کے فضل سے کل سے شروع ہو رہا ہے بے غام دے دو پورے ملک میں اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو نوجوانوں کو اس حدثہ کو وکلا کو انشاءاللہ تعالیٰ کل پیش خیمہ ہوگا یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور عمران خان تمہاری فراست کو مبارک بات دیتا ہوں شاباش دیتا ہوں کہ تم نے بائیس تاریخ کا جلسہ خون خرابے سے بچانے کے لیے اور ختم نبوت کے احترام کے طور پہ تم نے وہ جلسہ میرے کہنے کے اوپر کے پی کے کے لیڈرز کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی کے قائدین کے کہنے کے اوپر میں تم کو سلام پیش کرتا ہوں تم نے کہا آزم میں پاکستان کو بچانے والا لیڈر ہوں پاکستان کو تباہ کرنے والا نہیں اس لیے اس جلسے کے منسوخ ہونے کی زد کے اندر آج پاکستان کا نوجوان اس کی بیٹیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے میں کل شرکت کریں گی اور آپ پڑے اللہ جیل کے اندر سنو گے آپ کی موجودی سے بھی سب سے بڑا جلسہ آپ کی غیرت کے بچانے کے لیے آپ کے عظم کو اور بیان کو بچانے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے کافلے نکل چکے ہیں اور یہ لوگوں کو طوفان لوگوں کا یہ مجمع آزادی کی لبے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے میں ان لوگوں کو جو کسی خلط فیمی میں مبتلائے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان صرف عمران خان کی قیادت میں آگے پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کے منازل انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائے گا معاشرتی اور معاشی قتل جو ہوا ہے اس کو پھر تو بارا کریں گے ہم مصبت عمر سے اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے عمران خان کی قیادت میں آگے لے جائیں گے پاکستان پائند آباد ایک بات کلیو کرتے ہیں کیونکہ بائیس اگست کا جو جلسہ ملتوی کیا گیا تھا عمران خان نے آج اس بات کی تصدیق کی یا ڈیالا جیل کے اندر کے مجھ سے منتے کروا کہ وہ جلسہ ملتوی کیا گیا تھا اور یقین دہانی کروائی گی تھی آٹھ ستمبر کا جو جلسہ آپ کریں گے راستوں میں نکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی جبکہ دونوں شہروں کے اندر جو ہے وہ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیئے گئے آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند کی جائیں گے اگر یقین دہانی کروائی گی تھی کیونکہ راستوں کے بندش کا کیا موقع ہے کل بھی مجھے عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بیجا تھا کہ آزم آپ پریس کانفرنس کرو تقریباً چار بجے کے قریب تو پھر میں نے پیغام دیا کہ کیا میں پریس کانفرنس کروں اور وہ سارے حالات بیان کروں جس کے تحت عمران خان نے بڑی دانشمنی کا ثبوت دیا ایک طرف اس نے ختم نبوبت کا احترام کیا دوسری طرف اس نے جو افرا تفریح ہونی تھی جو قتل و غارت ہونا تھا اس سے ملک کو بچایا اس لیے کل جب میں عمران خان کی آواز کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وینیوں کا نو سی ملا حالانکہ جلسہ کرنے کا نو سی بائیس تاریخ کو میرے ہاتھ میں جیل جانے سے پہلے تھما دیا گیا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ پرامن جلسہ پاکستان کے طول عرض میں آنے والے میری بیٹیاں میری بہنیں میرے بچے نوجوان بوڑے ہر مکتب میں فکر رکھنے والے انشاءاللہ تعالی آئیں گے اور اس سے عمران خان اس کی جماعت کا قد بڑھے گا خدا کے مدل سے پاکستان کا قد بڑھے گا جمہوریت کا قد بڑھے گا اور انشاءاللہ پاکستان معاشرتی اور معاشی طور پر خوشحال ملک پھر عمران خان کی قیادت پر خدا کے مدل سے انشاءاللہ دیکھ لو اس مجمع کو یہ پاکستان کی آزادی کا مجمع ہے یہ قانون اور آئین کی حکمرانی کا مجمع ہے نکلو عمران خان کی خاطر نکلو اپنی نسلوں کی خاطر نکلو پاکستان کی خاطر نکلو آزاد ادریہ کی خاطر اور اور ان کو بتا دو کہ ملت اسلامیہ کا ایک ریڈر جو آپ نے ناجائز کیسوں کے اندر غلط اور فرسودہ کیسوں کے اندر بند کیا ہوا ہے اس کی آزادی کا دن خدا کے فضل سے کل سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ لیغام دے دو پورے ملک میں اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو نوجوانوں کو اس ساتھ صاحب کو وکلہ کو انشاءاللہ تعالی کل پیش خیمہ ہوگا یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور عمران خان تمہاری فراست کو مبارک بات دیتا ہو شاباش دیتا ہوں کہ تم نے بائیس تاریخ کا جلسہ خون خرابے سے بچانے کے لیے اور ختم نبوت کے احترام کے طور پہ تم تم نے وہ جلسہ میرے کہنے کے اوپر کے پی کے کے لیڈرز کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی کے قائدین کے کہنے کے اوپر میں تم کو سلام پیش کرتا ہوں تم نے کہا آزم میں پاکستان کو بچانے والا لیڈر ہوں پاکستان کو تباہ کرنے والا نہیں اس لیے اس جلسے کے منسوخ ہونے کی ضد کے اندر آج پاکستان کا نوجوان اس کی بیٹیاں انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں کل شرکت کریں گی اور آپ بڑے علا جیل کے اندر سنوگے آپ کی موجودی سے بھی سب سے بڑا جلسہ آپ کی غیرت کے بچانے کے لیے آپ کے عظم کو اور بیان کو بچانے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے کافلے نکل چکے ہیں اور یہ لوگوں کو طوفان لوگوں کا یہ مجمع آزادی کی لبے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی اس لیے میں ان لوگوں کو جو کسی غلط فیمی میں مبتلائے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان صرف عمران خان کی قیادت میں آگے پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی ترقی کے منازل انشاءاللہ تعالی لے کے جائے گا معاشرتی اور معاشی قتل جو ہوا ہے اس کو پھر تو بارانی وائب کریں گے ہم مصبت عمل سے اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے عمران خان کی قیادت میں آگے لے جائیں گے پاکستان پائند آباد عمران خان نے آج اس بات کی تصدیق کی آڈیالہ جیل کے اندر کے مجھ سے ملتے کروا کہ وہ جلسہ ملتوی کیا گیا تھا اور یقین دہانی کروای گی تھی آٹھ ستمبر کا جو جلسہ آپ کریں گے راستوں میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی جبکہ دونوں شہروں کے اندر جو ہے وہ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیئے گئے آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند کیے دیں گے اگر یقین دہانی کروای گی تھی تو پھر راستوں کی بندش کا کیا موقع ہے کل بھی مجھے عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بیجا تھا کہ آزم آپ پریس کانفرنس کرو تقریباً چار بجے کے قریب تو پھر میں نے پیغام دیا کہ کیا میں پریس کانفرنس کروں اور وہ سارے حالات بیان کروں جس کے تحت عمران خان نے بڑی دانشمنی کا ثبوت دیا ایک طرف اس نے ختم نبوت کا احترام کیا دوسری طرف اس نے جو افرا تفریح ہونی تھی جو قتل و غارت ہونا تھا اس سے ملک کو بچایا اس لیے کل جب میں عمران خان کی آواز اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وینیو کا این او سی ملا حالانکہ جلسہ کرنے کا این او سی بائیس تاریخ کو میرے ہاتھ میں جیل جانے سے پہلے تھما دیا گیا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ پرامن جلسہ پاکستان کے طول ورز میں آنے والے میری بیٹیاں میری بہنیں میرے بچے نوجوان بھوڑے ہر مکتب میں فکر رکھنے والے انشاءاللہ تعالی آئیں گے اور اس سے عمران خان اس کی جماعت کا قد بڑھے گا خدا کے مدد پہ پاکستان کا قد بڑھے گا جمہوریت کا قد بڑھے گا اور انشاءاللہ پاکستان معاشرتی اور معاشی طور پر خوشحال ملک پھر عمران خان کی قیادت پر خدا کے مدد پہ بڑھے گا پاکستان بہت 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 بہت